سورہ الامران کی آیت نمبر اٹھتیس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے ربی حبلی ملتن کا ذریعتن تویبتن انکا سمیع الدعا پہلے دعا کا پسمنظر اور انداز دیکھ لیجئے جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو وہ خجرے میں جو انہوں نے پردہ کر کے وہ بیٹھ گئیں تھی اور گوشہ نرشین ہو گئیں تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی اور وہاں پر ان کو غیب سے رزق اور جنت کے پھلوں اور میووں میں سے میوے ملتے تھے تو وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام جو خود اس وقت تک بوڑے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانچ تھی ایک نیک سوالے بچی اور پھر ایک ماں کو جن کو حمل نہیں ہوتا تھا ان کو اولاد ملنا اور اس اولاد کا اتنا نیک اور سوالے اور عبادت گزار ہونا یہ سب دیکھ کر اللہ سے امید آئی اور وہیں پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی سے یہ دعا کے الفاظ پورے یقین اور وسوخ سے کیے تھے وَلَمَّ قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةً کہ اللہ تُجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا دعا یقین اور وسوخ سے کی تھی پورے کامل ایمان اور توقل سے کی تھی تو الدعا اللہ نے قبول کی یہ دعا ایک نبی کی دعا ہے یہ دعا عرشِ الٰہی تک پہنچی یہ دعا مستجاب ہوئی یہ دعا یہ دعا قرآنی دعا ہے لہٰذا اس کو پڑھنے پہ قرآن کی تلاوت کا عجر بھی ہوگا ایک نبی کے سنت کے اتباع کا عجر بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کا انعام بھی ملے گا یہ دعا ہم کب کب پڑھ سکتے ہیں وہ تمام میری بہنیں یا بیٹیاں جن کو اپنے لیے اولاد کی خواہش ہیں بانج ہیں انفرٹیلٹی ہے حمل نہیں ہو رہا حمل گر جاتا ہے اولاد کی خواہش اور تڑپ ہے تو یہ دعا اپنی نماز میں پڑھ لیجئے آگے پیچھے پڑھ لیجئے پھر وہ لوگ جن کو اپنی اولادوں کے لیے اولاد کی خواہش ہے کوئی خاتون اپنی بیٹی کے لیے اولاد مانگتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے اولاد مانگ رہی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے اولاد کے لیے جھولی پھیلا رہی ہیں تو تب بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے تیسری نمبر پر یہ وہ مائیں وہ والدین جن کو اللہ نے اولادیں تو دے دی ہیں صحت مند تندرست آزاں والی اولادیں تو دے دی ہیں لیکن اب وہ خواہش مند ہیں اللہ سے طلبگار ہیں کہ اللہ ان اولادوں کو نیک اور سوالے بنا دے اپنا فرما بردار دیندار عبادت گزار بنا دے تو وہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے دعا اس دعا کے الفاظ میں کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پر اگر کوئی والدین اپنی اولادوں کے لیے نیک سوالے طیب ازواج اور جوڑ چاہتے ہیں تو بھی اولادوں کے لیے نیک دیندار سوالے رشتوں کی تلاش کے لیے بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے ان چار مقاصد کے لیے یہ بہترین دعا خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی اس دعا کو ضرور پہنچائیں